امیش پالہ تیگان میں شامل پانچ شوٹروں پر انعام کی ناشی سو موارات کو پانچ پانچ لاکھ روپے کر دی گئی ہے ابھی تک یہ ڈائی ڈائی لاکھ روپے تھی وہاں امیش پالہ تیگان میں مافی آتیک احمد کی ایک اور قریبی بلی پنڈت کو پولیس نے گرفتار کیا ہے مدائی جا رہا ہے کہ پولیس نے آتیک کے فرار جللی پتنی شاہستہ بروین اور شوٹر سابیر علی تک پہنچنے کے لئے اسے عرص کیا ہے پولیس کے مدابق امیش اتیا کانٹ سے پانچ دن پہلے بلی سے ملنے کے لئے پنڈت شاہستہ اس کے نیوہ استید گھر گئی تھی تین دن پہلے سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو سامنے آیا تھا اس میں شاہستہ کے ساتھ ڈائی لاکھ کا اینامی اور فراش شوٹر سابیر دکھ رہا ہے سابیر وہی شخص ہے جس نے کار میں بیٹے امیش پال کے گنر کو گول ہی ماری تھی دراصل چوبیس فروری کو پریاغ راج میں امیش پال کی ہتیا گئی تھی اس گھڑنا میں ہتیگ احمد کا بیٹا اسد احمد ارمان گلام بھمباز گڑو مسلم اور شابیر آروپی ہیں پولیس ان کی تلاش میں پریاغ راج سے لے کر لکھنا ہوتکچہ بیماری کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل پایا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس بلی بندیت کی تلاش میں جھٹی تھی ریوار کو مخبیر کی سوچنا پر پولیس نے بلی کو کربلا ایستیت مکان سے گرفتار کر لیا اسے گھٹ جگہ لے جا کر شائستہ اور شوٹر سابر کی لوکیشن کے بارے میں پوستاج کی جا رہی ہے پولیس کے مطابق بلی بندیت ہسٹری شیٹر ہے اس کے خلاف پیاغ راج کی کئی تھانوں میں سنگین دھاراؤں میں مقدمہ ترج ہے مافیہ اتیک کے نام پر اس نے کئی لوگوں سے رنگداری اور زمین بھی ہڑپی ہے اس نے دوزار اٹھارہ میں ویویکہ ننمارک پر رہنے والے ہوتل مالک امیت اگروال سے پانچ لاکھ روپے رنگداری مانگی تھی اس نے اپنے موبائل سے امیت کے موبائل پر کئی بار کال بھی کیا تھا امیت نے جب رنگداری نہ دینے کی بات کہی تو اسے جان سے مانے کی دمکی بھی دی گئی تھی